راجدھانی شملہ کے رج میدان پر دولت سنگھ پارک کے نیچے کے پارک کو نگر نگم شہیدی پارک بنانے جا رہا ہے اس پارک میں شہیدوں کے چتر کے ساتھ ان کی بلیدان کی گاتھاؤں کو انکت کیا جائے گا یہ بات نگر نگم کے مہاپور سرندر چوہان نے سومبار کو دولت سنگھ پارک میں آئیوجت میری مارٹی میرا یاد کارکرم کے تحت کہی کارکرم کے تحت پارک میں نگر نگم کے مہاپور پارشدوں اور اسٹھانی لوگلوارا شہیدوں کو شردھانجلی دی گئی شہیدوں کی یاد میں پودھر اپن بھی کیا گیا اس دوران دیش کے لیے شہید ہوئے جوانوں کے پریجن بھی موجود رہے نگر نگم کے مہاپور سرندر چوہان نے کہا کہ کندر سرکار کے میری مارٹی میرا دیش کارکرم کے تحت آج پارک میں شہیدوں کو شردھانجلی دی گئی اور ان کے بلیدان کو یاد کیا گیا ساتھ ہی پودھر اپن بھی کیا گیا دیش کے لیے بلیدان دینے والوں میں شملہ زلہ سے بھی سات شہید شامل ہیں اور آج یہاں ان کے پریجن بھی شامل ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ نگر نگم نے فیصلہ لیا ہے کہ شملہ کے اس پارک کو شہیدوں کے نام سمرپد کیا جائے گا اور یہاں پر دیش کے لیے بلیدان دینے والے کے شہیدوں کے چپتر کے ساتھ ان کے بلیدان کی گاتھاؤں کو انکت کیا جائے گا اسی کارکرم کے اندر پر آج شملہ کے دولت سمیت فارغ میں ہم سبھی دیری ماٹ میرہ دیش عیسائی و جن میں بھاگ رہے ہیں اس کارکرم کے آج کے ہمارے مکھیتے تھی آدھرنی شریف سویندر جہان مہا پول ہمارچلی ٹوپی ہماری سنسکتی کا پرتیک اور مفلر کے ساتھ سمانت کیا جا رہا ہے ہمارے رفنید کنر سویندر کنہا جی کو شاہل ایوان ٹوپی سے سمانت کیا رہنگے آدھرنی مہا پول مہود ہے نائک مکیش چودری پریہ وارن کی رکشہ اور ہمارے جیوان شہیدوں کے پرتی ایک شردھانجلی کے اندر کی سرکار کی طرف سے کارکرم تھا اس میں ہم نے نگر نگم شملا میں اس کارکرم کا یوجن کیا میری مارٹی میرا دیش اور اس کا ساتھی ہم پودا روپن بھی کر رہے ہیں اس میں جو ہمارے اس میں آپ نے دیکھا ہوا کہ شملا سے سمبند رکھنے والے ساتھ ویرو کا بھی اس میں نام لکھا گیا اور ان کے ساتھ ان کے پریبار کے ایک صدر سے ہمارے ساتھ آئے ہیں ان کو بھی انہوں نے شامل کیا ہے اس کارکرم کے بعد ہم نے ہم نے ایک نرنے لے ہم لینے جا رہے ہیں نگر نگم کی طرف سے جو ہمارچل کے ویر سپوت ہے ہمارچل دیوی دیوتاوں کا بھومی تو ہے ہی ہے اس ویر بھومی بھی اس کو کہا جاتا ہے جس میں دیش کے سروچ بلیدان ہیمارچل پردیش کے ویرو نے دیا ہے شورے چکر سے لے کر ویر چکر تک ہیمارچل کے سپوتوں نے اپنی اس دیش کی رکشہ کے لیے اپنی آہوتی دیا ہے لیکن اور اس کو لے کر کہ ہم اس پارک میں اس پارک کو آنے والے سمیہ میں ہمارے جو کرنل صاحب ہیں ان کو ساتھ ہم لسٹ ان کے لیے رہے ہیں اس کرنل صاحب نے اپنے کہا ہے کہ ہم اس کی پوری ڈیٹیل دیں گے ہم اس کو سندر پارک اس کو شہیدوں کی یاد میں ہم بنائیں گے اور اس کو آنے والے سمیہ میں اکتوبر میں ایک ایسی لسٹ اور اس کی فوڈویٹ فوٹوگراس اور پہاڑی شلپ کی شلپ کلاکار سے ہم اس کو بنوائیں گے اور ایک شہیدوں کو یاد کرنے کے لیے کہ سندر پارک اور اس کو آپ اس کی پوری ہسٹری ان کے جیون کے بارے میں پورا اتحاس ان کا لکھا جائے گا اور ایک ان کے پرتی ایک شچی شردھا اور شردھانجلی ہوگی سمارک لگایا جائیں گے سویٹ سمارک کیا ہوگا نہیں سمارک نے مورٹی نہیں فوڈوگراپس اس کو ہوگیا لیکن اس کو پہاڑی شلپ میں بنایا جائے گا اور اس کو ایک سندر اس کی بیوستہ کی جائے گی اس کو دیکھنے اس کی ڈیٹیل ہوگی اس کی پوری جو شہید یہاں ہیماچل سے جو شہید ہوئے ہیں ان کے بارے میں اس کی ڈیٹیل سٹوری ہوگی اس کو لوگ پڑھیں گے اور اس کی اس کی یاد کو اس کو یادوں کو تازہ کیا جائے جو اس کی ویرتہ کے بارے میں اس کی گاتھا ہوگی ہیماچل کی سپوت کو ایک سچی شردھانجلی بھی ہوگی ہیماچل کی ایرہا